اسلام علیکم نمستے سسریعکار میں ہوں مینہ ملک میرے ساتھ موجود ہے مستر ہنی اور ہمارے ساتھ موجود ہے تارک نیازی اسلام علیکم نمستے سسریعکار اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک گجراتی ریل ایکشن جی گائز آج کی ہماری ویڈیو کا ٹائٹل ہے کرکٹ بینڈ شاہین آفریتی بابا رازم شاہین آفریتی آر جے رونر دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں کیا اچھا دیکھئے یہ کوئی کہاوت تو نہیں یہ لیکن ہم بول دیتے ہیں جس نے ویرات کولی کو ستایا اس نے رکشا چلایا رنتنتر دیکھ رہے ہیں آپ نمستے میں ہوں رونر کے کہانی سناتا ہوں آپ کو 2021 وڈ کپ کی باتیں گین باز نے ویرات کولی کو آؤٹ کر دیا تھا روی چرما اور کھیل راول کپ بھی وکیٹ لیا تھا اور پھر یہ تین وکیٹ لے کر ایسے اچھل راتا جیسے دنیا فتے کر لی ہو لیکن دیکھو قسمت نے کہاں لاکر چھوڑ دیا اپنی ہی ٹیم سے بین ہونے والا ہے کئی سارے لوگوں نے صحیح گیس کر لیا ہوگا شاہین شاہ افریدی کی بات کر رہا ہوں میں جن کے گرہ نچھتر اس وقت پر اچھے نہیں چل رہے ہیں ماملہ اتنا سیریس ہو گیا ہے کہ پی سی بھی ان پر ایک سال کا بین لگا سکتی ہے لیکن ایک وقت پر دنیا کے نمبر ون بولر کہے جانے والے اور آئی سی سی پلیئر آف دیئر کا آوارڈ جیتنے والے شاہین افریدی کا یہ حال کیوں ہو رہا ہے یہی آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے لاس تک ضرور دیکھنا ماملہ بہت انٹریسٹنگ ہے تو اس سے پہلے کس مدے پر بات کریں آپ ذرا اس کی بیک سٹوری سمجھ لو پچھلے سال انڈیا میں ورلڈ کپ ہونے کے بعد بوری طرح ہار چکی پاکستان جب واپس گئی تو وہاں پر بابر آزم سے ان کی کیپٹنسی لے لی گئی اور ہر فارمات میں الگ کپتان بنایا گیا سب سے امپورٹنٹ فارمات ٹی ٹوئنٹی کا تھا کیونکہ اگلا سال ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا تھا یہ ذمہ داری شاہین افریدی کو دی گئی لیکن شاہین اپنی ذمہ داری میں بری طرح فیل رہے پاکستان نیوزیلینڈ کے دورے پر بری طرح ہاری اور پی اے سیل میں بھی لاہور کی کپتانی کر رہے شاہین بہت ہی ایوریت سابیت ہوئے ماملہ اتنا خراب ہوا کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے پہلے ایک بار پھر سے کپتانی بابر آزم کو دینی پڑی حالانکہ بابر آزم نے بھی کیا ہی اوہار لیا آپ نے دیکھا ہی امریکہ تک سے ہار گئے لیکن اس امریکہ سے ہار کا ٹھیک رہا بھی شاہین بھائی پر ہی پھوڑا جا رہا ہے آپ کو بتاتے کیسے لیکن ہار سے پہلے جیت کی بات کر لیتے ہیں ڈیلی مجھے میسیجے آ رہے ہیں کہ رانک بھائی بہت دین ہوگے ایک روپے میں آئی فون جیتنے والا کانٹس لے کر نہیں آیا ہو تو ہم نے میلیون سرکل ایپ والوں کو پون ملایا اور کہا کی ویوستہ کرو انہوں نے کر بھی دی اگر آپ آج ڈسکرپشن میں جاؤ گے لنک دیا اس پہ کلک کر کے میلیون سرکل ایپ ڈاؤنلوڈ کرو گے آپ کے لیے گیب آب ایک کانٹسٹ اوپن ہو جائے گا جس کے انٹری فیز صرف ایک روپے ہے اور جیت سکتے ہو آپ آئی فون 15 اس کے علاوہ آپ کے پاس موقع ہے میکا کانٹسٹ میں جا کر ایک برینڈ نیو ایسیو وی بھی جیتنے کا اور آپ کو ایک پرو ٹیپ دیتا ہو میں آپ ان دونوں کانٹسٹ میں دو ٹیم کے ساتھ جوائن کرو ایک ٹیم میں بلے باز بھر لو ایک ٹیم میں گیند باز جیتنے کے چانس زیادہ ہو جائیں گے ایک سیمپل ٹیم تو میں آپ کو ویڈیو کے انٹ میں بنا کر بتائی دوں گا فیلال ویڈیو پہ واپس آتے اور آپ کو آگے کی کہانی سناتے تو سین ایسا ہے کہ جب شاہین افریدی سے کپتانی لی گئی تو پاکستان دو خیمے میں بٹ گئے ایک لابی تھی شاہین افریدی والی اور اس لابی کے سب سے مکھے کردار تھے شاہین کے ہی سسور شاہید افریدی دوسری لابی ہے بابر آزم والی جس میں رزوان شاداب اور کنگ کر لے گا والے حسن علی ہیں اب ورلڈ کا بھارنے کے بعد شاہین لابی بابر آزم پر الزام لگا رہی تھی اور یہی سے کلیر ہو گیا تھا کہ بابر اور شاہین کے بیچ سب کچھ صحیح نہیں ہے ایک وقت پر شاہین اور بابر پکے دوست ہوا کرتے تھے اتنے پکے دوست کہ جب ایک ٹائم پر بابر کو کپتانی سے ہٹانے کی بات کی جاری تھی تو شاہین افریدی نے سوچنا بھی منہ ہے کہ ہیش ٹائگ کے ساتھ ٹویٹ کری تھی کہ بابر کے علاوہ کسی اور کو کپتان سوچنا بھی منہ ہے یہ ٹویٹ ان کے اکاؤنٹ سرپ ڈیلیٹ ہو چکی ہے اسی طرح ایک بار انہوں نے اپنے اور بابر کے درمیان ہوئی کھٹ پٹ کی خبروں کو درکنار کرتے ہوئے ساتھ میں فوٹو لگائی تھی اور کیپشن دیا تھا فیملی لیکن یہ فیملی بھی مومبے انڈینز کی فیملی کی طرح ٹوٹ گئی ہے اب خبر آ رہی ہے کہ امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں ہوئے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی ہار کی ذمہ دار شاہین افریدی ہیں پاکستان کے مانیجمنٹ ازر محمود اور گیری نے جو ایک ریپورٹ سببیٹ کری ہے اس میں انہوں نے شاہین کو بتتمیز بتایا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے کوچ کی کوئی بات نہیں مانی ہے یہ بھی کہا گیا کہ شاہین کی شکایٹ ٹیم مانیجر اور ٹیم سیلیکشن کمیٹی کے ادھیکش وہاب ریاض سے بھی کری گئی لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا لیکن یہ ریپورٹ آتے ہی اب پورے پاکستان میں شاہین کی خلاف ماحول بن چکا ہے اور اس کا پہلا اثر حالی میں دیکھا گیا جب سیلیکشن کمیٹی کے ادھیکش وہاب ریاض کی چھٹی کر دی گئی بابر کے فینس شاہین افریدی پر بھڑ کے ہوئے حالانکہ میرا اس پر یہ ماننا ہے کہ چلو مان لیا شاہین افریدی نے بتمیزی کری اور کوچ کے ساتھ پولٹکس کر رہے تھے لیکن انہوں نے شادہ آپ کو گین سپن کرنے سے تو نہیں روکا تھا انہوں نے بابر آزم کا بلہ تو نہیں پکڑ لیا کہ شاٹ نہیں مارنا ہے تو یہ زبردستی ان کو بلی کا بکرا بنانے والی بات ہو گئی کوئی ایک چاہیے تھا آپ نے شاہین کو پکڑ لیا باقی تو جی بھر کے لڑو سماپت کر دو ایک دوسرے کو لیکن یہ ویڈیو سماپت کرنے سے پہلے میں آپ کو آج ہونے والے میچ کی ٹیم بنا کر بتاؤں گا کیونکہ آج آپ کے پاس ایک روپے میں آئی فون 15 جیتنے کا موقع ہے وکیٹ کی پر میرے آج ہوں گے سنجو بھییا بلے بازی کریں گے شبمنگل یشیسوی جیسوال روتو راج گائکوار اللہ رونڈر ہوں گے برینڈ بینٹ سکندر رزا اور ابھیشک شرما گیندباز ہیں آویش خان روی بشنوی مکیش کمار اور چٹارا کپتان بناوں گا اس سیریز میں سب سے آدھرن بنانے والے روتو راج گائکوار تو جبکہ ابھیشک شرما ہوں گے اوپ کپتان اگر بھارت پہلے گیندبازی کرتا ہے تو کسی گیندباز کو بھی کپتان اور روی بھی کپتان بنا سکتے ہیں جی ہاں دونوں صحیح سنیں آپ باقی میلے ونسر کے لائپ ڈاؤنلوڈ کر رہے کے بعد میرا کوپن کوٹ لگاؤ گے تو پہلے ڈیپوزٹ پہ 20% ایک سرگیل کیش پاؤ گے یعنی تو آپ کیا کہیں گے شاہین کے بارے میں شاہین آفریدی شاہین آفریدی کا یہ کہیں گے دیکھیں وہ ایک اچھے بولر ہے لیکن وہ پتا ہے کہ اپنے ایک ٹائم کے مطلب ایک اچھے بولر بھی رہے اور ان کے ساتھ ایک جو یہ آپ کو پتا چلا تھا کہ یہ تین وکیٹس انہوں نے ورلڈ کپ میں لیے تھے جو یہ بات انہوں نے بتائی کہ تین وکیٹس اپنا روی شرما کے ایل راہل اور ویراد کولی ویراد کولی اس ٹائم پہ اچھی بیٹنگ کر کے آؤٹ ہوئے تھے ٹھیک ہے بہت اچھی بیٹنگ کر کے آؤٹ ہوئے تھے ہمارے بولرز کے اندر یہ چیز آنی نہیں چاہیے میں یہ چیز چاہتا تھا کہ یہ چیز ہمارے بولرز کے اندر آنی نہیں چاہیے وہ جو ہوتے بڑے پلیننگ سے بڑے کول مائنڈ ہو کے یہ کام کرتے یہ ان کی ایک پلیننگ ہوتی ہے بولر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بال پھیکھی اور میں مطلب کامیاب ہو گیا ایسا نہیں ہے اس کو کیپٹن کی بات ماننی چاہیے کیپٹن کے ساتھ چلنا چاہیے جب تک آپ کیپٹن کی نہیں سنوں گے آپ استاد کی نہیں سنوں گے آپ ٹریک پہ نہیں آ سکتے آپ چاہیے جتنی بھی کوشش کر لیں کرکٹ ہو یا کوئی بھی گیم ہو یونیٹی کا گیم ہے یونیٹی کا گیم ہے بلکل یونیٹی آپ کی ہوگی آپ کے مائنڈ میچ ہوں گے آپ ایک بولتے ہیں نا بیک اپ ہنڈیڈ ان ٹین پرسنٹ بول ہم پھیکتے ہیں بول نکل جاتی بولتے ہیں بیک اپ بیک اپ کیوں مت کرو بیک اپ جانے تو چوکے پہ تو بیک اپ ضروری ہے چاہے کرکٹ ہو یا کوئی اور کام بیک اپ کے بغیر آپ کا کام نہیں ہو سکتا تو یہ مطلب شاہن آفرید ہی بہت اکریسیو ہوئی گئے تھے ان میں بہت زیادہ ایک وہ آ گیا تھا کہ کیپٹن کی بات وہ نہیں مانتے کیونکہ کیپٹن سیس کو ہٹا دیا گیا تھا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بہت اچھا کھلاڑی ہے وہ بہت اچھا کپٹن بھی ہو کھلاڑیاں بہت اچھے ہوتا جیسے سچن ٹنڈولکر کی مثال دی اکثر کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کپٹن نہیں رہے اس کا تھوڑی مطلب ہے کہ وہ چھوٹے کھلاڑی ہو گئے ہیں نا 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 ان کا پورے ورلڈ میں نام تھا تو آپ یہ دیکھونا کہ یہ ہی ہی انڈیا کو دیکھا تھا جو شاہین کو ہم دیکھتے ہوئے آئے کہ یار یہ ڈرا دے گا کوٹ نکلے گا ہنڈرڈین ٹین پر سے الوی ڈبلی ہوگا وگٹ بجائے گا شاہین دکھائی نہیں یہ میں یہ سمجھ جب تک آپ کے پورے گروپ میں اککا نہیں ہوگا مضبوط ہی نہیں ہوگی تو آپ آگی ٹھین کو لگے کیسے چل سکتے ہیں ابھی دیکھو آپ کے مائنڈ میں جیت کا نشانگیت میں ایک ہی بات بولتا ہوں کیوں آپ کے میں یہ وہ یہ اگر یہ میں آ جاتے ہیں کہ آپ پس ہپس میں آپ لڑوں گے آگے نہیں بات سکتے ہیں ان کی دیکھو آپ انڈیا نے جو ورلڈ کپ جیتا تھی کہ ان کی اپنی یونیٹی سے جیتا جو ساؤدھ افریقہ کے ساتھ جو مہج تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو مہج تھا لاشٹ آور ہر پورا ورلڈ کپ اٹھا کے دیکھ لو لاشٹ آور عرش دیپ سنگھ نے کروایا ہے وہ لاشٹ آور انہوں نے سارا دیکھا ہوگا نا ساؤدھ افریقی ٹیم نے ان کی پلاننگ کیا ہے یہ کرتے کیا ہے لاشٹ آور یہ عرش دیپ کو ہی دے رہے بھومرا کو کیوں نہیں دے رہے بھومرا کو بیش میں کروا رہے تو انہوں نے یہ ساری چیزیں چیک کری چیک کرنے کے بعد انہوں نے بولا یار ساؤدھ افریقہ نے یہ پلاننگ کھیلی کلاسین کا نمبر بھی ایک پیچھے کر دیا کہ یار یہ انڈیل ٹیم کو پتا نہیں چلے کلاسین نے اپنا کام کرا فٹی پلس مارے اور اس کو کیا کرا کہ ہردیک پاڑی اگل آسٹ اوڈ دے دیا ان کو یہ لگا کہ یار یہ کرائے گا بولی تو چینج اوپ دا مائنڈ ان کی جو پلاننگ تھی اس کو توڑ دیا توڑ دیا ان کا یہ مائنڈ ہے کہ ہرش دی پائے گا ڈیویڈ میلر لیک سائد اٹھا کے دے گا لیفٹی ہے یہ ایک ہی سارا مارتا رہے گا زین بنا کے بلکل پلاننگ ہو پلاننگ چکنا چور پانڈیا وہ دے دیا آپ جیسے بتا رہے تو یہ ہوتا ہے وقت کے حساب سے پیسلے تفیر کرنا چینج بھی کر سکتے وہ اپنے کیپٹن سے چلے انہوں نے میں نہیں دکھا ہے کہ میں نکال دوں گا وقت مجھے دو ایسا نہیں دا انہوں نے بولا یار کیپٹن جو کیپٹن نے بولا بھائی آپ آ جاؤ اگر وہ ضروری نہیں جو گیم میں اترتے ہو تو آپ کو اگر کیپٹن نے جس طرح سکھا ہے کہ اس طرح اس طرح آپ کو کھیلنا ہے تو وہاں جا کے کچھ تبدیلی بھی ہو سکتی ہے بلکل وہاں اور آپ کو کیپٹن کی بات ماننی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیپٹن نے بھی چار سے مشورہ کر کے یہ کیا ہو یہی مشورہ ہوا کہ انہوں نے جب بال کر آیا تو کلاسین کو انہوں نے شورٹ لگا ہے کلاسین کا وکوائنٹ پکڑا کہ یار اس کا سٹرونگ ایریا یہ ہے یہ ہے یہاں یہ وک ہے پہلی بول میں چکا لگے گا دوسری میں لگے تیسری میں تو آئے گا ہاتھ میں کوٹ آؤٹ ہو گیا چلو بھائی ایک بڑی کامیابی ہاتھ میں آگئی پھر ملر کے ٹائم پہ بمرہ سے وہ پاس گیا پانڈیا کہ یار مجھے یہ بتا یہ بیسمنٹ تو ایسا ہے کہ اس کو کہیں بھی دوں گا یہ تو پھیک کے جیت جائے مار دے گا اور سات رن آٹھ رن یہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس نے پھر ایک ذہن بنایا کہ نہیں تو ادھرہ تو بول اس کو اس اینگل پہ ڈال اس کے بیٹ سے دور دے اور یورکل لینڈ مار آف سائٹ پہ اس نے یورکل لینڈ کرانے بھی کوشی کری لیکن وہ گلتی سے فلٹاس ہو گئی تو جب وہ فلٹاس ہو اس نے شوٹ لگا دیا تو شوٹ لگایا تو بانڈری میں بھی ایک سر کے تاج کھڑے انہوں نے بھی اپنا کام دکھا دیا کہ بھائی تم بھلے مارو لیکن ہم اپنا کب جانے نہیں دیں گے میں سمجھتا ہوں انہوں نے ہمت نہیں آرہی لڑتے آئے کہ انہوں نے جان مار دی جان ماری اور بھائی ہوا اور بھائی سے ٹچ ہونے سے پلے بال بار تھے بال بار تھے پھر کہیں اس کو لیا بھی پھر لے کر آئے بھی اس کے بعد تو پھر ارج دیپ سین نے آکے کمال دکھا دیا ایک جو ٹیم ہوتی ہے وہ ٹیم سب کی محنت سے جیتتی ہے بلکل اور سب کو اس کا کریڈٹ ہوتا ہے ہمارے کلاریوں کے اندر مطلب یوں سمجھ لوگ پھر یونٹی آئے گی تو ہم چیتیں گے پاکہ بہت جلد آپ کی میں کہیں چینل پر بات کرنے لگا ہوں تو آپ نے جانا ہے وہاں پر کرکٹ سے ریلیٹیڈ گپ شپ کرنی ہے بہت باریک بھی نہیں سے اور ڈیٹیل سے ایک چیز کو دیکھتے بھی ہیں پھر بھی کرتے ہیں تو بس آپ ایسا سیلیک مینہ کوئی بندہ ڈونڈ لے نہیں نہیں بندے تو ڈونے نہیں یہ جب ادھر بیزی ہوں گے چینل پر تو ہماری ہماری سیٹ کھالی ملے گی پھر ہمیں کوئی چاہیے ہوگن تو خیر تو بلکل یہ ویڈیو آپ کو یقیناً بہت پسند آئے ہوگی اسی طرح کی مزے کی ویڈیوز ہم آپ پیلے لاتے رہیں گے آپ ہمیں لائک کریں سسکرائب کریں بیل آئیکن کا بھٹن دبانا نہ بھولیے گا شیئر تو زیادہ زیادہ کریں آج کے لئے ماں پچھاتے اجازت اللہ حافظ